شیخ خوید الرحمن کی لئے ایک سوال ہے کہ اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے تو کیا کفر کا اور بدعات کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کفر اور شرک میں فرق بتلائی ہے در حقیقت یہ سوال اس آیت کریمہ کی کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آیت کریمہ سامنے رکھ کر کے سوال کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ کا جو پیغام ہے رب زلجلال کا کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا لیکن یہاں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ کہ اس کے علاوہ جو گناہ ہے اس میں سے جسے چاہے معاف کر دے تو دون کا جو معنی یہاں علاوہ کیا گیا ہے یہ محل نظر ہے دون کا یہاں معنی علاوہ کے بجائے اس سے کم تر کم درجے کا گناہ یعنی شرک سے کم درجے کا اگر کوئی گناہ ہے تو اسے اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اسی سے ہے دنیا جو قریب ترین ہے اور باقی آسمان آسمان دنیا ہے جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں تو یہاں دون کے معنی ہیں کم تر یعنی شرک سے کم تر جو گناہ ہوگا کم درجے کا جو گناہ ہوگا اللہ رب العالمین اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا نہیں چاہے گا تو اس کی سزا دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کفر کا مرتبہ شرک سے کم ہے کیا کفر کا درجہ اور مرتبہ شرک سے کم ہے کیا اللہ رب العالمین نے اس کا درجہ کم بیان کیا ہے یا اس کی سزا کم بیان کی ہے شرک کے منصبت دونوں کے حوالے سے آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کوئی ملے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شخص بھی شرک کرے گا یا کفر کرے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا اور ایسا کرنے والے کے عامال کو ضائع اور برباد کر دے گا ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کافروں کے عامال کی مثال بیان کیا ہے کہ جیسے آدمی کو دور سے نظر آئے کہ وہ پانی ہے حالانکہ جب وہاں پہنچے تو اسے پانی نہ ملے بلکل کچھ بھی وہاں کوئی چیز نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین اسے کچھ بھی کوئی وزن اللہ رب العالمین نہیں دے گا اور اس کی وضاحت ایک اور آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کر دیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا کہ اس کا کوئی وزن اللہ رب العالمین کیا نہیں ہوگا ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے عامال کی مثال بیان کی ہے یعنی ان کے عامال کی مثال کسی چیز کو جب جلا دیا جائے اور راکھ کی شکل اختیار کر لے کہ کچھ بھی نہ رہ جائے تو ان کے عامال کی یہ مثال ہوگی یعنی کوئی بھی وزن کوئی بھی درجہ کوئی بھی مرتبہ کوئی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگی اس لئے اگر وہ شرک سے بڑا نہیں تو اس سے کم تر بھی نہیں یا تو اس کے برابر ہے یا اس سے بڑا ہے یا شرک جیسا ہی ہے اس سے کم تر نہیں ہے دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی اس لئے شرک اور کفر یہ دونوں برابر ہیں البتہ دونوں میں ایک نسبت ہے ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے عموم خصوص منوج یعنی ہر شرک کو کفر کہا جائے گا لیکن ہر کفر شرک نہیں ہوتا یہودیوں کی غلطی جو تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے یہ کفر ہے مگر شرک نہیں ہے اور جتنے بھی شرک کی قسمیں ہیں وہ ساری شرک کی قسمیں ہیں اس میں کفر داخل ہے یعنی ہر شرک کفر ہے جو بھی شرک کی مثالیں آپ لے اللہ کی عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی پہ عبادت کرتا ہے وہاں بھی دعائیں مانگتا ہے وہاں بھی کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے آیات کا بھی انکار کر رہا ہے جو اس سے متعلق ہیں اور جو حکم اس کے تعلق سے دیا گیا ہے وہ شرک کے ساتھ ساتھ کفر بھی کر رہا ہے یعنی یہ نسبت دونوں کے درمیان پائے جا رہی ہے بدعات کا جو ذکر آیا ہے بدعات کفر اور شرک سے کم تر گناہ ہے اللہ رب العالمین اگر اسے چاہے تو معاف کر دے اگر بدعات سے بدعات سغیرہ مراد ہے تو اگر بدعات کبیرہ مراد ہے یعنی بدعات کی دو قسمیں ہیں بدعات کبیرہ اگر اس سے مراد ہے یعنی اس سے مراد کفر اور شرک ہے اس لئے وہ بھی دین میں نہیں ہے اللہ رب العالمین کی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر بدعات کبیرہ ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہے بدعات سغیرہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے